محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس عشق خمصورت اجتماع کا قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے کہا فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلان چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے میری سوچ کے بڑی جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے تو اللہ قریب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے اور حضور نے وضاحت کر دی نبی پاک نے وضاحت کر دی حضور نے فرمایا فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے ایک مثال دے لوں بات آسان ہو جائے گی جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو دولت بے شمار ہو مکان ایک نہیں چار ہو اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا ہر شیہ ہو بینک بیلس بھی ٹھیک تھاک ہو بچوں کا فیوچر سیف ہو لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلاح نہ ہو بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور اببہ کا جگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے وہ گھر صحیح چلتا ہے آپ نے بولنا ہی چلیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا حالانکہ پاکستان پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ پچانوے فیصد میاں بیوی کی علا ٹھیک نہیں پاکستان یہ سرکاری آداد و شمار پچانوے فیصد گھروں میں اختلافے رہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چھے چھے بچے ہوتے ہیں اور شادی کو چوبیس سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شہر خدا کی کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے اور جتنی عالی ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے میاں بی بی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں اببہ کی سنیں کہ اممہ کی سنیں اور اکثر گھڑوں میں بچوں کی تربیت رکھ جاتی ہے اس لیے کہ میاں بی بی کا سلوک نہیں ہوتا تباہی اتر جاتی گھر کے اندر ہر شہ ہے پر ان کا پیار نہیں پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا گھر نہیں چلتا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے عورتیں تو روتی ہیں میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں چار بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی وہ پاگل ہے میربانی کریں وہ سیانی ہو جائے میں بچوں کے لیے پریشان ہوں کدھر کیا کروں یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کوانسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا اوہ بھائیو پیار بڑی ضروری ہے یہ محبت بڑی ضروری ہے اس کے بغیر نہیں نظام چلتا محبت ہو جاتی ہے نا چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں وہ آپ کو بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی داتا گانج بکشلی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بعد جلدی سمجھ جائے گا داتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست مخدیس ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں وجہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے شک ہو گیا تھا عورت سے بڑی توجہ سے بات سمجھنا آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا اس کے محلے میں جا کے میں شاہ کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی دو ایک باتیں ہوتی تھی میں لوٹ آتا تھا فرماتے ہیں ایک رات میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی کاری سامنے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہہ دیتے ہیں نا لوگ مولوی انہوں نے کام کونی سانوں نے اور بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی سخت سردی تھی رات لمبی تھی میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی فرماتے ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے حتیٰ کہ سہری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی تو وہ نہ بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑھایا مہمان زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی کہتے ہیں یہ لفظ کہتے ہیں وہ نیچے اتر گئی جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی آذان شروع ہو گئی یوں سمجھ دیں کہ تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے بیٹ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا مجھے وہ بری بھی نہیں لگی ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھڑا پیار ہے سچا پیار ہے یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے میں اس کی وہ مجبوری بھی فورا نہیں مان گیا تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے دو سنتیں پڑھی نہ تو میرے اندر سے آواز آئی عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے پھر ان کی بتائی ہوئی تراویاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام میں جی گرمیاں دے روزے نے پھر تیری زبان سے کوئی لفظ ہے اس لیے کہ محبوب پر غصہ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے پھر تو اسے تسبیعوں پہ پڑا کرے پھر تو گلی گلی پھیرا کرے پھر تو اسی کا نام جپا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا ہمارے سہی ہیں وکیل ہیں بیوی ان کی پروفیسر ہیں کہنے لگا جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پشاب مبارک پی جاتے تھے لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی بڑی جلدی اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے اس رستے کے مسافر نہیں انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لواب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے ناک سے رینٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تمہاری اکل میں بات نہیں آئے گی تمہارا شعبہ نہیں نا تمہارا یہ شعبہ کہنے لگے آپ سمجھا دیں تو میں نے کہا بھئی سنو آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے ہماری بچیاں جو پڑی لکھی ہوتی ہیں امیر خاندان سے ہوتی ہیں یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہیں اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور گھارا کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں صفائی نہیں کرتے بچے نے ادھر ہی پشاب کیا ہوا تھا میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا کہنے لگے جی بلکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے جب اس کی اپنی شادی ہو جائے اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پشاب کرے پھر بھی کہہ ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اپنا بچہ ہے اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا یہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو جب تک بچہ غیر کا تھا آواز کم کریں جی تھوڑی جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کیا بھی آ رہی تھی بدبو بھی آ رہی تھی گین بھی آ رہی تھی اور پھر بچے نے الٹی کر دی اممہ کے کپڑوں پہ کر دی اس کے گود میں کر دی لیکن پھر اممہ کو کوئی تکلیف ہے کیوں اب کیا ہوا ہے اب اس سے پیار ہو گیا اب اس سے محبت ہو گئی پھر بڑے بڑے سردار یہ بخاری مسلم ہے اروہ بن مسعود سکفی ابھی غیر مسلم تھے جب ہدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جاکہ انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا عالمِ کفر کو دیا عالمِ کفر کو جاکہ کہنے لگے کافر ہو مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا کہا کیوں کہنے لگے میں ہدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں اور میں کوئی بے وکوف آدمی نہیں نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے میں سفیر ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا